ہلو کائناتیز، زمین سے تقریباً دو ارب یا دو بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک ستارہ وہ ایکسپلوڈ ہوا سپر نووہ کی طرح اور اس کی جو انڈ سٹیج ہے وہ غالباً وہ بلیک ہول بنی لیکن بلیک ہول بننے سے پہلے جو اس کا کافی سارا مٹیریل تھا وہ دو جیٹس کی انہوں نے فارم لی اور اس میں سے جو ایک جیٹ تھا اس کا جو رخ تھا وہ زمین کی طرف تھا یہ تو بہت دور دو ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر لیکن پچھلے سال دو ہزار بائیس میں آخر کار اس کی جو ریڈییشن تھی گیمہ ریز اس کو کہتے ہیں وہ زمین تک پہنچی اور نہ صرف وہ وہاں پہ تک پہنچی بلکہ اس کے پہنچنے کی بعد ہماری جو اوزون لیئر ہے اس کو بھی تھوڑا سا نقصان ہوا واو یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہماری زمین آج سے تقریباً ساڑھے چار ارب یا فور انہائف بلین سال پہلے بنی تھی اگر اس کی تاریخ میں زیادہ تر عرصہ جو ہے جو لائف فارمز رہی ہیں وہ مایکروبز یا جن کو بلو گرین ایلجی کہتے ہیں جو سمندر کے نیچے تھی وہ پائی جاتی تھی بلکہ یہ جو آکسجن ہے جو میرے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے وہ شروع میں ہمارے ایٹمسفیر میں موجود نہیں تھی زیادہ اس کا جو جس کی وجہ سے وہ آئی وہ اسی بلو گرین ایلجی کی وجہ سے آئی کیونکہ وہ ایک لحاظ سے وہ آکسجن پروڈیوس کرتے تھے اور کئی عرب سالوں تک وہ یہ آکسجن پروڈیوس ہوتی رہی اور ہمارے آکسجن میں وہ اور بنتی چلی گئی بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ جب دوسری جگہوں پر جب دوسرے سیاروں کے اوپر وہ زندگی کی تلاش کر رہے ہیں زندگی کے سائنس کی تلاش کر رہے ہیں ایک اس میں اسی قسم کے آکسجن کی ڈیٹیکشن کا ہے آج سے تقریباً چھے سو ملین سال پہلے اتنی آکسجن موجود تھی کہ اس نہ صرف آکسجن بلکہ ایک اور لیئر آکسجن سے ریلیڈڈ اوزون جس کو کہتے ہیں وہ بنی اب اوزون جو ہے وہ تین آکسجن ایٹمز ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو اوزون لیئر ہے وہ سورج کی آلٹرا وائلٹ لائٹ جو زندگی کے لیے خطرناک ہے وہ اس کو روکتی ہے اور ایک لحاظ سے ہمیں وہ اس سے محافظ کر کے رکھتی ہے اب اوزون لیئر سے پہلے جو زندگی پائی جاتی تھی جیسا میں نے کہا یہ بلو گرین ایل جی وہ گہرے سمندروں کے نیچے تھی تو پانی جو ہے وہ اس آلٹرا وائلٹ لائٹ کو پروٹیک کر کے رکھتا تھا لیکن اوزون لیئر کے بننے کے بعد جو زندگی ہے وہ شیلو پانی میں آ سکتی تھی اور شیلو پانی میں ذرا نیوٹرینٹ زیادہ تو وہ اور تھوڑی سی کمپلیکس لائف بننا شروع ہوئی اور آج سے تقریباً ساڑھے چار سو ملین سال پہلے یہ جو لائف فارمز ہیں وہ شیلو پانی سے ہٹ کے وہ زمین کے اوپر آنا شروع ہوئی تو جو سب سے پہلی لائف فارمز زمین کے اوپر آئیں خیال یہ ہے کہ وہ میریو پارٹز کہلاتی ہیں جو سنٹیپیڈیا ملیپیڈز ہیں یا یہ جو انسیکس کے انسیسٹرز ہیں وہ آنا وہاں پر شروع ہوئے ارنیکرڈز بھی جو سپائیڈرز وغیرہ کے انسیسٹرز ہیں اور اس کے کئی سو ملین سالوں کے بعد یہ جو کمپلیکس ماملز ہیں اور یہ جو انسان ہیں وہ بھی زمین کے اوپر ایوالو ہوئے اکثر ہم بات کرتے ہیں اسٹرانومی میں وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سٹار سٹف اور یہ خوبصورت سی بات کہی جاتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ایٹمز ہیں وہ وہ ایٹمز ہیں جو ستاروں میں بھی ستاروں کے اندر بنیں ایک لحاظ سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ کائنات سے اس حساب سے بنتا ہے میرے لحاظ سے اتنی ہی خوبصورت چیز جو ہے وہ بائیولوجی کی بھی ہے وہ زندگی کی بھی ہے کہ تمام زندگی جو زمین کے اوپر ہے وہ ایک دوسرے سے لنکٹ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک زبردست چیز ہے جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو اوزون لیئر ہے یہ بہت ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ بہت نازک بھی ہے یہ لیئر ہماری سطح سے زمین کی تقریباً دس سے پچیس میل کے فاصلے کے اوپر ہے اور نائنٹین سیونٹیز میں سائنسانوں نے پتہ لگایا کہ کچھ جو ہے یہ اوزون مولیکیولز وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اپنے جو کیمیکلز ہیں جن کو کھلورو فلورو کاربنز کہتے ہیں جو ہیر سپری ہے یا جو ایر ریفریشنرز ہیں اس میں استعمال ہوتے تھے پتہ یہ چلا کہ یہ کھلورو فلورو کاربنز یہ انڈیریکٹ کرتے ہیں اوزون مولیکیول سے اور وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑا سارا ہول ڈیولپ ہوا تھا انٹاکٹیکا کے اوپر اور تقریباً چار فیصد، فور پرسنٹ ہماری جو اوزون لیر ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی تھی تو اس کے بعد نائنٹین نائنٹیز میں یہ ایک انوائرمنٹل مومنٹ کے کامیابی ہے کہ تمام ملک جو ہیں وہ سب انہوں نے مل کر انہوں نے ان کھلورو فلورو کاربنز کے اوپر بین لگایا یہ ریفریجریشن مگارہ میں بھی یوز ہوتے تھے ایر کنڈیشنرز میں، ریفریجریٹرز میں اور پھر ایونچلی یہ جو اوزون لیر ہے وہ واپس سے ریکاور ہوئی لیکن اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اور بھی نیچرل چیزیں ہیں جو اوزون لیر کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اور ایک زبردست قسم کا سرپرائز وہ یہ تھا کہ 9 اکٹوبر 2022، 9 اکٹوبر 2022 کو ایک گیمرے برسٹ ڈیٹیکٹ ہوا اب یہ جو گیمرے برسٹ ہے یہ ایک ستارہ تھا بڑے سائز کا ہمارے سورت سے کئی گناہ بڑا وہ کلیپس ہوا سوپر نووہ میں اور وہ غالباً ایک بلیک ہول بن گیا اور یہ بہت دور تھا ہم سے تقریباً دو ارب یا 1.9 بلین لائٹیئرز کے فاصلے پر جب وہ کلیپس ہوا تو بہت سارا اس کا جو مٹیریل ہے کلیپس ہونے سے پہلے وہ دو جیٹ کی فارم میں بنا اور اس کا جو ایک جیٹ تھا اس کی دریکشن زمین کی طرف تھی اب یہ ہم سے بہت زیادہ دور تھا بلکہ اتنا دور تھا کہ اس کی جو گیمرے برسٹ ہیں ان کو تقریباً دو ارب سال لگے ہم تک پہنچنے میں بلکہ ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ جیٹ یہاں پر چلے تھے دو ارب لائٹیئرز کے فاصلے پر اس وقت زمین کے اوپر صرف بلو گرین ایل جی موجود تھی اور کوئی اور کمپلیکس لائف فارمز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی لیکن ایونچولی وہ نو اکتوبر دو ہزار بائیس کو ہمارے ڈیٹیکٹرز تک پہنچیں اور یہ اتنی برائٹ تھی اتنے دور سے آنے کے باوجود کہ بریف مومنٹ کے لیے یہ جو گیمرے ڈیٹیکٹرز ہیں اس کو بھی انہوں نے اندھا کر دیا تھا اتنی زیادہ ڈیٹیکشن ہوئی یہ بہت ہی بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو گیمرے برسٹ ہے وہ چلا تو ہم سے تقریباً دو عرب لائٹیئرز کے فاصلے پر سے تھا لیکن وہ صرف کچھ منٹوں کے لیے وہ برسٹ آیا بلکہ یہ اتنا برائٹ تھا کہ اسٹرانومرز نے اس کو نکنیم دیا برائٹ، برائٹسٹ آف آل تائم لیکن ابھی ریسنٹلی ایک اور پیپر چھپا ہے جس میں یہ ایک چینیز سائزمو الیکٹرومیگنیٹک سیٹلائٹ ہے یہ ایک چینیز سائزمو الیکٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹمسفیر کا امپیکٹ دیکھتا ہے زلزلوں کی وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ گیمرے برسٹ دیٹیکٹ ہوا اس وقت اور یہ خالی کچھ منٹوں کے لیے ہے اس وقت ہمارے ایٹمسفیر کی جو اوزون ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈسٹروئے ہوئے کچھ مولیکیوز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے وہ ڈسٹروئے ہوئے اور پھر ایٹمسفیر واپس سے ریپیئر ہو گیا لیکن یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ یہ جو گیمرے برسٹ تھا جو ہم سے تقریباً دو ارب یا ٹو بلین لائٹیئرز کے فاصلے پر تھا اس کی گاما ریز جو ہیں وہ ہمارے ایٹمسفیر کو ہماری اوزون لیئر کو امپیکٹ کر سکتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ سپر نووہ تو کئی ارب لائٹیئرز کے فاصلے پر تھا لیکن اگر کوئی سپر نووہ ہم سے قریب ہوا تو اس کا کیا ہوگا خاص طور سے یہ جو بیتل جوس ہے اس کا کئی دفعہ نام آتا ہے اور آج کل سردیوں کے زمانے میں آپ اس کو آرام سے دیکھ بھی سکتے ہیں اورائین کانسٹلیشن میں تو یہ جو بیتل جوس ستارہ ہے وہ ہم سے صرف چھے سو چالیس لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی سپر نووہ ہو جائے گا آج نہیں کل نہیں اگلے دس ہزار سالوں میں تو کیا اس کے سپر نووہ ہونے کی وجہ سے ہماری اوزون تباہ ہو جائے گی؟ نہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بیتل جوس ہے وہ اتنا بڑا ستارہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جب پھٹے گا اس کی جو انڈ سٹیج ہوگی وہ بلیک ہول نہیں بلکہ خیال یہ ہے کہ وہ نیوٹران سٹار ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گیمرے برسٹ ہیں ان کے جو جیٹس ہوتے ہیں ان کا بننا بھی ضروری ہوتا ہے وہ بڑے ستاروں میں بنتے ہیں اور ان جیٹس کی پھر جو ڈریکشن ہے وہ بھی زمین کے اوپر کی طرف ہونی چاہیے اور اس کی لائکلی ہوتی ہے بلکہ سائنسانوں کا خیال ہے کہ ہماری ملکی وے میں اگر کوئی بڑا سارا گیمرے برسٹ ہو اور اگر اس کا جیٹ ہماری طرف ہو تو پھر ہمارے ایٹمسفیر پر ہماری اوزون پر اثر پڑ سکتا ہے لیکن اس کی جو لائکلی ہوت ہے وہ کئی عربوں سالوں میں ایک دفع ہوتی ہے لیکن یہ جو بیڈل جوس ہے اس کو نہ بھولیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سپر نووہ ہوگا تو وہ ہمارے جو چودویں کا چاند ہے خیال یہ ہے کہ وہ اتنا برائٹ نظر آئے گا اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے ہم پر زیادہ اثر تو نہیں ہوگا لیکن آپ یہ ویو سبردست قسم کا انجوائے کر سکیں گے اور یہ چیز کل بھی ہو سکتی ہے پرسوں بھی ہو سکتی ہے آج سے پچاس سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے تو آپ جب بھی اورائن کانسٹلیشن کی طرف دیکھیں آپ بیڈل جوس کو ضرور چیک کریں کیا وہ سپر نووہ ہوا یا نہیں اب جانے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس سال کا آخری ویڈیو ہے لیکن امید ہے کہ تمام جو ویڈیوز آئے ہیں اس سال میں اس میں آپ نے دیکھا گئے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں ہماری کائنات میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں ہماری زمین کے اوپر بھی کس طرح سے زندگی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور میرے لئے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے آپ کو نیا سال مبارک اور اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی دو ہزار چوبیس میں موسیقی موسیقی موسیقی